تمام حضرت آپ نے فون بند کر دیں بلکل اللہ کے طرف متوجہ ہو کہ اللہ کو یاد کرنا ہے اور جو ہے ذکر کرتے وقت بلکل یہ سوچنا ہے کہ آپ کے دائیں نہیں ہیں کوئی بائیں نہیں ہیں نہ آگے ہیں نہ کوئی پیچھے ہیں اللہ اور اس کا بندہ ہے اور کوئی نہیں ہے اگر کوئی حضرت آپ ذکر کرتے ہوئے دو زانوں بیٹھے میں تھک جاتا ہے تو چار زانوں بیٹھ جائے لیکن مزے کے ساتھ لٹھ اٹھا کے ذکر کریں سل اللہ علیہ وآلہ محمد 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 واجا ما بدرو علینا سل اللہ علیہ وآلہ محمد سل اللہ علیہ وآلہ محمد لیسا کا لیلہ مداعی سل اللہ علیہ محمد سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ سل اللہ علیہ سل اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں اگر آگے پیچھے والے بول لے تو آگے والے خاموش نہ رہیں پڑھتے رہیں بس اور توجہ کے ساتھ کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے یا رحمان اللہ 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 موسیقی موسیقی ایک دفعہ مصر کا کمانڈر جو تھا وہ بہت پریشان تھا اور پریشانی میں جو ہے حضرت عمر رضی طرح نے وہ خط لکھا کہ اب ہم جس جگہ سے جائیں گے جنگ کرنے کے لئے وہاں پر مصریوں نے ایک جال بچھایا ہے جال ایسا بچھایا ہے کہ وہاں خوبصورت رکا سامنے کھڑا کر دیا جب ہمارے لشکر نکلے گا تو اس طرف رکا شاہ ڈانس کریں گی ان کو بلائیں گی اور اپنے طرف متوجہ کرنے کوشش کرے گی اور اگر ہمارے لوگوں نے سپاہی نے ان کو دیکھ لیا اور دل میں میل آ گیا تو مربادی ہو جائے گی تو سمجھے دل کا میل کتنا خطرناک ہے دل میں اگر میل آ جائے تو کتنا خطرناک ہے دل میں اگر دل بہت بڑا چیز ہے دل کا صاف ہونا انسان کے عامال کے لیے بہت ضروری ہے اور اسے کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ دل پہ ضرب لگا رہے ہیں تو جب دل پہ ہم ضرب لگاتے ہیں تو اللہ رب العالمی اس کو پاک کرتے ہیں اس ضرب کا مہور دل میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے قلب صاف ہو جاتا ہے جب قلب صاف ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی بھی شیعہ آ جائے انسان کا ایمان نہیں بہکے گا تو کمانڈر نے خط لکا حضرت بہت پریشان ہوں میں کیا کروں سمجھ بھی نہیں آ رہا تو نبی حضر عمر اترین نے خط کا جواب دیا کہ تم اللہ کا قرآن سنا دو ان کو یہ آیات سنا دو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو اپنے شرم گاہ کے حفاظت کرو اور خبتدار آنکھ اٹھا کے بھی تم نہیں دیکھنا کیونکہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے جب یہ قرآن کے آیات ان کو سنا دی گئی تو لشکر تھر تھرا گئے کیونکہ دل میں اللہ تھا وہ جانے لگے لشکر بیچ میں سے ان عورتوں کے نکلے سب نے گردن جھکائے ہوئی آنکھیں نیچے گردن جھکا گئے جانے لگے ان عورتوں نے بڑا رکھا سا گانا گایا ڈانس کیا بھلایا اپنی طرف انہوں نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا جب پورا لشکر نکل گیا چند صحابی تھے وہ بھی جا رہے تھے تو ان کو ایک عورت نے آواز دی پھولے ایسا کیا وجہ ہے جو تم لوگ آنکھ اٹھا کے ہمیں نہیں دیکھ رہے پورا لشکر چلا گیا کیا یہ فرشتے ہیں انسان ہیں انہوں نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا ہمارے حسن کو نہیں دیکھا ہمارے حسن کو دیکھ کے تو جاؤ ایسا ہوا کیا بھلا اس میں سے کوئی بھی آنکھ نہیں اٹھائے گا آنکھ کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا کیونکہ ابھی ابھی انہوں نے اللہ کے قرآن کے آیت سن کے آئے ہیں ہم تو پورا قرآن سنتے ہیں ہمارے دل میں نہیں اترتا بھلا ابھی ابھی قرآن کے آیت سن کے آئے ہیں یہ کوئی بھی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا بولا اچھا ہمیں یہ بتاؤ تم کونسی وہ آیت سن کر آئے ہو ہمیں بھی سنا دو تو صحابی گردن جھگا کے چلنے لگے وہ آیت پڑھنے لگے عورتیں رونی لگی بولا تم کہاں جا رہے ہو ہمیں بھی لے کے جاؤ ہمیں بھی صحیح راستہ دکھا وہ مسلمان ہو گئے وہ سب عیسائی تھے جو ان کے لئے حربہ بنا گئے گا سب عیسائی عورت مسلمان ہوئے ہم تو پورا قرآن سن کے کیونکہ دل میں نہیں اتری بات تو کہاں سے اترے گی خدا کرے کہ اتر جائے میرے دل میں بات اس کی کوشش ہے تو اس لئے ہم ضرب لگا رہے ہیں جس کے اندر طاقت ہے جتنا ضرب لگا سکتے ہیں لگائے آرام سے لگائے زور سے لگائے ضرب لگائے مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے قلب ہمارا صاف ہو جائے اور ہم اللہ کے طرح متوجہ ہو جائے خدا کے قسم کھا کے کہتا ہوں جب اللہ آپ کے دل میں ہوگا جب اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہوگی آپ کے بعد پیسہ ہو نہ ہو آپ کو بیچانی نہیں ہوگی آپ کو کوئی گالی دے آپ کو بیچانی نہیں ہوگی آپ کے ساتھ کوئی برا کرے گا آپ ہر چیز اللہ پہ ہم سب چیز چھوڑ دیں گے اور آپ کا قلب میں سکون ہوگا امن ہوگا چین ہوگا اور یہ چین یہ بے قراری لاکھوں دولت لاکھوں کروڑوں اربوں روپے سے بھی نہیں آسکتی لاکھوں روپے خرش کرنے سے نہیں آسکتا دنیا کے کونے کونے گھومنے سے نہیں آسکتا بہترین بستر میں سونے سے نہیں آسکتا تو اسی کی کوشش ہے توجہ کے ساتھ سب حضرات یہ اللہ کا بہت بڑا نام ہے اللہ کا نام اسم بہت بڑا ہے نہ اس کو پہاڑ نے اٹھانے کی کوشش کی نہ زمین نے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی نے وہ انسان کے دل میں اتارا تو سوچے کتنا بڑا انسان ہے کتنا بڑا دل ہے اور کتنا افضل ہے یہ تو حضرات بلکل توجہ کے ساتھ بہت بڑا عمل ہے اللہ کے رحمت اتر چکی ہیں ایسے محفل میں اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں دون رہے ہوتے ہیں کچھ بڑے توجہ کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ یہ ذکر کو کریں اور یہ سوچے کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور ضرب لگائے دل سے ٹھیک ہے اب ہم جو ہے تین ضربی پہ آئیں گے بلکہ چار ضربی پہ آئیں گے یا رحمان اوپر لے جائیں گے آسمان کے طرف سیدھے ہاتھ کے طرف بیچ میں اللہ ہو اور دل پہ اللہ یا رحمان اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 default اللہ 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 salallahu اللہ 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 بارکلا بالکل حضرت توجہ کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہے یا رحمن کا مشک اس لئے کروانے زیادہ کہ اللہ اتنا مبارا رحیم ہے رحم کرنے والا ہے کرم کرنے والا ہے تاکہ اس کو اس کی نام سے پکا رہیں اور ہمارے حالات پر رحم ہو جائے کرم ہو جائے اب جو ہے یا رحمان و آسمان کے طرف لیں گے پھر دائیں طرف اللہ پھر سرسانی سینے کے طرف جو بیچ کے ہٹی وہاں اللہ پھر ناف پہ اللہ پھر دائیں پاؤں پہ اللہ پھر بائیں پاؤں پہ اللہ پھر گردن گھما کر کرامن پہ اللہ پھر کاتی بین پہ اللہ پھر دل میں اللہ بات سمجھ جاتے ہیں یا رحمان اللہ جو کے ناف پہ لگانے اللہ 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 یا رحمان اللہ 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 ہاَ رحمہ اللہ 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 اور گناہ سے بچ کے اللہ کے طرح متوجہ انہوں شروع ہوگا انسان اور اللہ کی بیچ میں جنگی گناہ ہے پس جو انسان گناہ چھوڑ دے گا وہ اللہ کا ہو گیا جو اس نے گناہ کیا وہ شیطان کا ہو گیا یہ چیزیں ہیں اور اسی کی کوشش ہے کہ ہم اللہ کے طرف جہنا ہمارے دھیان ہو کچھ کرتے ہوئے ہمارے پاؤں گناہ کے طرف جاتے ہوئے کپ کپ آئیں ہمارے جو ہے زبان کچھ بولتے ہوئے ڈھرے کسی کا دل دکھاتے ہوئے دل میں کسی کو نقصان پہنچاتے ہوئے دل گھبرائے اور اللہ سے ڈھرے نہیں یا اللہ دیکھ رہے اللہ کرے گا کسی کو تکلیف پہنچاتے ہوئے دل ڈھرے ہاتھوں پر ضرب اس لئے کہ کوئی غلط کام ہاتھ اٹھے اس سے پہلے ہپ کپ کپ آئے وہ اللہ اللہ کرے جب جو جسم حصہ اللہ اللہ کرے گا تو یقیناً وہ گناہ کے طرف ظلم کے طرف زیادتی کے طرف نہیں جائے گا اور جب ظلم اور زیادتی گناہ سے بچے گا تو بندہ اللہ کا مقرب بندہ ہو گیا اور مقرب بندے کے لئے جنت کا دروازہ ہے یا رحیم اسی طریقے سے ضرب لگائیں گے چاروں طرف کا یا رحیم اللہ 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 ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اسی طریقے سے اللہ ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے اللہ یا کریم اللہ ہوتا ہے اللہ یا کریم اللہ ہوتا ہے اللہ یا کریم اللہ ہوتا ہے 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 اب جو ہے ہم ضرب لگائیں گے یا مانیو کا لیکن یا مانیو آسمان کے طرف ٹھیک ہے پھر دائیں طرف اللہ ہو پھر سینے میں اللہ ہو پھر ناف میں جائے ہیں ہم تین زفاہ اللہ ہو لگائیں گے تین زفاہ ضرب لگائیں گے جب ناف پھر ضرب لگائیں تھوڑی تکلیف ہوگی آپ لوگ کو لیکن اس سے بڑا آپ کو فائدہ ہوگا اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اس سے بہت زیادہ جو ہے نا آپ کو روحانیت حاصل ہوگی تھوڑا جھگ جائیں کوشش کہنے تھوڑا گردن کو ناف پر طرف لے جا کے ضرب لگائیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جتنا ہمیں جھگ سکتا ہے اگر کسی کو بیک پین ہے درد ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن کسی کو درد نہیں ہے جھگ سکتا ہے جھگ کے جو ہے ناف پر ضرب لگائے اس سے آپ کو غرور تقبر کینہ حاصل بھی ختم ہوگا اچھے تو اب تین دفعہ لگائیں گے ضرب ناف پر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو پھر دوبارہ ہم اڑ گئے پھر دائن طرف اللہ ہو پھر بائن طرف اللہ ہو پھر تین دو دفعہ ضرب لگائیں گے دل پہ اللہ ہو اللہ ہو پھر زوردار ایک ضرب لگائیں گے اللہ کا دل پہ ٹھیک ہے اب میں آپ کو تھوڑا سے بتاؤں پہلے سن لیں یا معنی ہو اللہ 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 یا معنی ہو شروع کریں یا معنی ہو اللہ 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 ہو آپ سمجھیں بات کو اب دائیں طرف آسمان کا طرف یا مانے ہو دائیں ہاتھ کے طرف سینے پہ ناف میں تین دفعہ پھر دائیں پیار پہ پھر بائیں پاہوکران پہ پھر کرامین پہ پھر قاتبین پہ پھر دل پہ پھر ایک ذرو اللہ سمجھ گئے یا معنی ہو اللہ 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 یا معنی ہو اللہ 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 یا معنی 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 ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو بزرگی مل جائے وہ اللہ کا ولی بن جائے اللہ اس کے قریب ہو جائے تو بھائی اللہ کے ولی بننے کیلئے آپ کو اللہ اللہ کرنا پڑے گا اور اتنا اللہ اللہ کرنا پڑے گا کہ آپ کا جسم بھی اللہ اللہ بولے جیسے کہ دنیا کے محنت ہماری ایسی ہے کہ اگر ہمیں پتا چلے کہ ہمیں ایک لاکھ کا فائدہ ہوگا یہاں سے چھوٹا تا کام ہے یا بڑا تا کام ہے کیا کرنا پھر سو فلور اوپر چلنا ہے وہ وہاں سے نیچے ہوتا ہے ایک لاکھ فلور مل جائے گا تو ہم فوراں ہمارے جسم حرکت کرنا شروع کرے گا یہ چاہے جسم میں درد ہو یا سوستی ہو یا کچھ بھی ہو اسی طریقے سے ہم دنیا کے محنت کے لئے حلال رسک کمانا بھی جہاد ہے جہاد کے بعد نمبر آتا ہے جہاد ہے زغر حلال رسک کمانا اپنے اولاد کو کھلانا اس سے منع نہیں ہے لیکن ایک اگزیمپل میں دینے چاہ رہا ہوں تو جسم کے ہر چیز حرکت کرنی شروع ہو جاتی ہے کام پہ جانے کے لئے سوستی ہوگی تبیت خراب ہوگی سر میں درد ہوگا گولی کھائکے بھی جائیں گے کیونکہ کمانا ہے تو فکر دل کا فکر اسی طریقے سے نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا یہ نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا سب کچھ کے باوجود بھی انسان بہت کچھ کر جاتا ہے بہت تکلیف کے بعد بھی بہت کچھ کر جاتا ہے اسی طرح ہم اللہ کو ذکر کریں گے دل اللہ کا طرف مائل ہوگا تو چاہے سستی ہو بخار ہو نزلہ ہو کچھ بھی ہو انسان کے جسم آٹومیٹکلی اللہ کے طرف جائے گا نماز کے طرف جائے گا عبادت کے طرف جائے گا کچھ بھی ہو جائے وہ جسم حرکت کرنا شروع کرے گا کہ نہیں یار نماز کرنا ہے نہیں یہ اللہ کا یہ چیز کرنا ہے یہ چیز کرنا ہے سلات و تصویر پڑھے ہوئے زمانے ہو گئے کسی کو پوچھے سلات و تصویر پڑھا بھولا یہاں چھ سال پہلے پڑھا تھا کوئی دو سال پہلے پڑھا تھا ایک دفعہ میں نے پڑھا ہے تھا بلوکستان نے پتہ نہیں اس کے بعد کسی نے پڑھا یا نہیں پڑھا تو یہاں تک حالیں ہمارا تو جب اللہ دل میں اترے گا تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ رب العالمین تو اسی کی کوشش ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل میں نور پیدا کر دے اب ہم یہاں نورو کا ذکر کریں گے ہر جسم کے حصے میں ایک ایک ضرب لے گائیں گے یہاں نورو کا لیکن اس کا استرتیب ایسے ہوگی ہم نے دائیں طرف یا نورو سینے میں سرشانی کے طرف سینے میں یا نورو ناف میں یا نورو دائیں پیر پہ یا نورو بائیں پیر پہ یا نورو گردن گھما کر کرامین پہ یا نورو قاتبین پہ یا نورو اور فردل پہ یا نورو یا اللہ اس طرح ہمارے گا سر ٹھیک ہے آسمان کی طرف شروع کریں گے یا نورو 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 اللہ یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو اللہ یا نور 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 یا nur یا nur یا نور یا nur یا nur یا nur موسیقی 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 جتنی طاقت ہے آپ کو آپ کا سانس ختم ہو گیا پھر کھڑ گئے دل پہ لگ رہا ہے پھر دل پہ زرب لگائیں جب سانس ختم ہونے لگائیں پھر آپ آئے دیکھیں اللہ کے زرب اس طریقے سے پہلے زرب لگائیں گے ایک سانس کھیش کے ناف پہ زرب لگائیں گے پھر جب سانس آپ کے ختم ہو جائے گا پھر دوسرا سانس کھیشے کے دل کے لئے سیدھا ہو کر پھر اس پہ لگائیں گے آپ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا سانس ختم ہونے والا ہے دس ذکر آپ نے زرب لگانا ہے دل پہ اللہ کا جیسے کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ابھی نورو کا میرا سانس ختم ہونے والا ہے دس ذکر مجھے ذہن پہ اللہ کا لگانا ہے تو پھر آپ اللہ لگانا شروع کر دے سب کے اپنے اپنے ترتیب سے کریں ضروری نہیں ایک ساتھ مل کے کریں سب کے الگ الگ سانس کھیشنے کی طاقت ہے تو ترتیب آگے پہ چھو سب اپنا اپنا کریں اپنا اپنا ضرب لگائیں ٹھیک ہے یا نور 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 اس کو توجہ سے کریں گے اللہ بہت فائدہ دیں گے انشاءاللہ توجہ سے کریں بے کل اللہ تعالیٰ اتنا فائدہ دیں گے اللہ آپ کا ہر چیز میں نور کر دیں گے توجہ کے ساتھ یا نور یا نور Murray یا نور ہلا 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 نور 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 یا نور موسیقی 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 یا نور 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 عاتف یا نور یا نور یا نور اللہ مصولی علیہ محمد و علیہ محمد یہ جتنے بھی ذکر ہم کر رہے ہیں اس میں بہت سے مخفی ذکر ہے اور سلطان الاسکار ہے میں نام نہیں لیتا لیکن بہت سارے ذکر سلطان الاسکار ہے اور یہ اس کے بہت زیادہ بہت جلدی انسانی زندگی مصر پڑتا ہے اور بہت توجہ کے ساتھ حضرت یہ ذکر کریں کہ بس اور فکر کے ساتھ ذکر ہمیشہ فکر کے ساتھ ہوتا ہے اس کو فکر کے ساتھ کریں انشاءاللہ اللہ اس کے اثرات ایسے آپ کی زندگی میں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بدلیں گے اللہ تعالیٰ ایسے بدلیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے لوگ بدلیں گے اس کے ایسے اثر ہیں ٹھیک ہے آپ تین زر پر دوبارہ آتے ہیں یا حفار اللہ ہوں اللہ و اللہ یا عصا تعالى ولی 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 یا عصا انا ولی 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 یا غصائی اللہ ویلہ ویلہ یا غصائی اللہ 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 ویلہ اللہ 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 سبورو فر ناف پہ یا سبورو فر دائیں پاؤں کے ران پہ یا سبورو فر بائیں کا پاؤں کے ران پہ یا سبورو آپ لوگ جب ہی ذکر کریں گے تو اپنے ہتیلی کو جیسے کہ ہاتھ ہم نے یہاں رکھا ہوا ہے اس کو ٹن کر لیں ٹھیک ہے نا جیسے کہ ہم دعا کے لئے ہاتھ ٹن کرتے ہیں اور جس طرح بھیق مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا میں لیکن آپ نے ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھیں ٹھیک ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں سبر عطا فرمائے ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور جو ہے نا زیادتی نہ ہو جو دے اللہ اس میں شکر کرنے والے بنے تو اس پہ اب ہتیلی پر ضرب لگائیں گے ہم ٹھیک ہے اس کو اس طریقے سے اب دوبارہ سمجھاؤں آسمان کے طرف یا سبورو دائیں یا سبورو پھر بیش میں یا سبورو ہڈی کے طرف پھر ناف میں جھوک کے یا سبورو پھر گھٹنے پھر گھٹنے پھر یا سبورو پھر دوسرے گھٹنے پھر یا سبورو پھر آپ کے ہاتھ کی ہتیلی کی بیش میں تصور کر کے آنکھیں بند رکھے یا سبورو پھر الٹے ہاتھ کے بیش میں یا سبورو ٹھیک ہے یہ ہو گیا پھر کندے کے طرف کرامن کے طرف یا سبورو پھر قاتبین کے طرف یا سبورو پھر دل میں اللہ سمجھے حضرت یا سبورو یا سبورو یا سبورو یا سبورو یا سبورو یا سبورو اللہ یا سبورو 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 یا سبور انہاں یا سبور یا سبور انہاں یا سبور یا سبور یا سبور ایسا بورو 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 یا سبور 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 اب جو ہے ہم یا قویوں کا ضرب لگائیں گے دائیں طرف یا قویوں سینے میں یا قویوں پھر ناف پہ یا قویوں پھر دائیں پاؤں کی طرف یا قویوں پھر بائیں پاؤں کے طرف یا قویوں پھر تھوڑا سا اس سے اوپر ہوں گے ہم لوگ گردے کے طرف جیسے کہ ناف کے برابر یہ گردہ آتا ہے دائیں گردے کے طرف یا قویوں پھر بائیں گردے کے طرف یا قویوں پھر تھوڑا سیدھا ہو جائیں گے کرامین پر یا قویوں قاطبین پر یا قویوں فِی دل میں اللہ ہمیں کر کے بتاتا ہوں پہلے آنسمان کے طرف یا قویل اس طرح سے اس کو آپ لے کے ساتھ پڑی گا کی کوئی سورور دیا ہے ساتھ سانس کے ساتھ مل کے بڑا مد آئے گا یا قویل 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 اللہ یا قویل یا قویل مل مل کے پڑیں جلدی جلدی نہ کریں کچھ ذکر جلدی جلدی نہیں پڑھنا ہوتا اس کو لے میں پڑھنا ہوتا ہے مل کے ایک قرات کے طرح پڑھنا ہوتا ہے تو جلدی جلدی نہ کریں اس کا ہر ذکر کا اپنا تاثیر ہے ہر ذکر کا اپنا طریقہ ہے کچھ ذکر بہت جلدی پڑھتے ہیں اس کا اثر الگ آتا ہے کچھ ذربی ذکر کچھ زہری ہے کچھ سرری ہے سب ذکر کا الگ الگ کیفیت ہے کوشش کریں اس کو مل کے پڑھیں تو اس کا تاثیر آپ کے پر کھلے گا یہ سوروردی ہے اس کو آپ کو مل کے پڑھنا ہے قادیرے کا الگ طریقہ ہے چشتیہ کا الگ ہے نقضبندیہ کا الگ ہے چیز ایک ہی ہے لیکن طریقہ کا الگ ہے چونکہ میرے بعد چاروں سلسلے ہیں اس لئے وہ چاروں سلسلے کا فائدہ ملتے رہیں گے چاروں سلسلے سے ذکر چاروں طریقے سے آپ کو ملیں گے تو اس میں آپ کو زیادہ جلدی فائدہ ہوگا تو میں کوشش کرتا ہوں چار سلسلے کے اور سلطان ورسگار زیادہ زیادہ کروں اس کے برکت اللہ میرے گناہ میں معاف کر دے ٹھیک ہے تو مل مل کے جلدی نہ کریں مل کے پڑھیں آرام سے پڑھیں ٹھیک ہے دوبارہ کرتے ہیں پہلے سنیں یقویٰ 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 یقوی٣ یقویٰ 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 اللہ 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 یا قادر 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 اب جو ہے ہم دل میں ذکر قلبی کریں گے اپنے زبان کو تعلو سے لگا لیں کردن کو بالکل دل کے پاس لے لیں اور آنکھیں بند کر کے دل میں جو نا اللہ ہو اللہ ہو پڑھیں گے یا تو اللہ ہو اللہ ہو پڑھیں یا تو اللہ اللہ پڑھیں جیسے سہولت ہو ذبان کو تعلو سے لگا کہ گردن کو بالکل دل کے طرف ڈے لیں اور دل ہی دل میں اللہ 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 کریں ملتا ہے 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 سانس لیتے وقت اللہ اور ہو دل میں ضرب لگے گا ملتا ہے 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 جو دروت ابراہیم برتا ہے ایک دفعہ حدیث شریف باتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے جنت میں ایک درخ دروشی پڑھنے والے کیلئے لگا دیتے ہیں جب میں دروشی پڑھوں تو آپ بھی دلی دل میں دروشی پڑھ لیا کریں اب ہم کریں گے محاظبہ کریں گے اپنے آپ کا یہ محاظبہ کریں گے کہ ہم سے کیا کیا غلطی ہوئی ہے ہم نے کیا 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 ہے اور کس کس کا دل دکھایا ہے یہ پورا ہفتہ ہم نے کیا کے غلطیاں کی ہیں اس کو ہم سوچیں گے ذرا بیٹھ کے اور اللہ کی کس کس جگہ پہ ہم نے نافرمانی کی ہے کس کس جگہ اللہ کے حکم کو ہم نے ٹھکرایا ہے کتنی دفعہ موزن نے ہمیں بھلایا اللہ کے گھر میں اللہ اور ہم نے مر کے نہیں دیکھا نماز سے یاد آیا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو نظر کروں حضرت شیخ خواجہ بغتیار کاکی ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے شرد رکھی تھی میرے نماز جنازہ وہ انسان پڑھائے جس میں چار چیزیں پائی جائے ایک کے اس کی کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو دو اس کا کبھی اثر کی سنت قضانہ ہوئی ہو تین اس سے کبھی تحجد کے نماز قضانہ ہوئی ہو تحجد کے نماز نہ چھوڑا ہو چار کبھی اس نے گیر محرم کو نہ دیکھا ہو یہ دلی کا واقعہ ہے ایک دن گزر گیا کوئی نہیں آیا یہ اللہ والو کی بات ہے جب اللہ والو انسان بنتا ہے جب انسان اللہ کا قرب اللہ کی محبت اس کے دل میں اتر جائے اس کی بات ہے یہ تو دو دن بعد ایک شام کے بعد جو ہے ایک شخص آیا انہوں نے کفن کے اوپر سے کپرہ ہٹا کے بولا کہ خواجہ میں نے تمہارا کیا بگھارا تم نے جو ہے میرے رات فاش کر دیا ایک اللہ کو پتا تھا ایک تمہیں پتا تھا تم نے دنیا کو کیوں بتا دیا اب میں نماز جنادہ تمہارا نہیں پڑھا ہوں سب سے چھپا ہوں تو نماز جنادہ پڑھنے والا کوئی نہیں اور نماز جنادہ پڑھاتا ہوں تو میرے رات لوگوں کے سامنے فاش ہو جائے گا پھر انہوں نے بولا آپ صفحے درست کر لو میں نماز جنادہ پڑھاؤں گا اب وہ شخص کوئی مفتی نہیں تھا نماز جنادہ پڑھانے والا کوئی مدرسے کا محتمی نہیں تھا کوئی جنگل میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا نہیں تھا وہ شخص ہند کا بادشاہ تھا اور شمس نام تھا اس کا جب انسان اللہ کے محبت میں رنگ جاتا ہے چاہے وہ بادشاہت پہ ہو یا فخیری میں ہو محل میں ہو یا جوپرے میں ہو اس کے دل میں اللہ اسی طرح رہتا ہے تو سوام حضرات سوچے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے کس کس کا ہم نے دل دکھایا ہے ہمارے وجہ سے کس کس کو تکلیف پہنچی ہے اس کا تصور کریں اور اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ بچنے کی ان گناہوں کو ذہن میں رکھئے گا آئندہ بچنے کی کوشش کریں زبان کو تعلوط سے لگائیں گردن بالکل دل کے طرف محاسبہ کریں آئندہ بچنے کی کوشش کریں اللہم صلی علیہ محمد وعلا علی محمد کما صلیت علیہ ابراہیم امام حضرات جو جو پریشان ہیں ان کے پریشانی کے لئے ایک چھوٹا سا دعا ایک ذکر کروا رہا ہوں میں اللہم رب انی مغلوبون فنتصر جب ہم اللہم پریں گے یہ بلکل سیدھا بیٹھیں گے رب انی مغلوبون پریں گے جب فنتصر پر ضرب لگانا ہے دل پہ فنتصر دل پر ضرب لگانا ہے ٹھیک ہے جب اللہم رب انی مغلوبون جب مغلوبون کے طرف پہنچیں گے سب اپنے دل میں جو پریشانی ہے اس کو سوچئے گا مطلب جو تکلیف ہے یا جو حاجات ہے اس کو سوچنا ہے لیکن سیکنڈوں میں سوچنا ہے اور پھر فنتصر میں ضرب لگانا ہے لیکن ذکر رکے گا نہیں پرتے پرتے سوچنا ہے نیت کر لے کہ میرے یہ پریشانی ہے اللہ اس ذکر کے برکہ سے دور کر دے یا میری یہ خواہشات ہے اللہ اس ذکر کے برکہ سے پوری کر دے حالتا ہے آپ کے حاجات جو ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ذکر پڑھنا ہے جب اللہم ربی انی مغلوبون کے طرف پہنچیں گے تو اپنے حاجات کا تصور کریں گے فنتصر پہ دل پہ زرد لگائیں گے ہمیں پڑھنا سن لیں اللہم ربی انی مغلوبون مغلوبون آگیا تصور کریں گے اب دوبارہ اللہم ربی انی مغلوبون فنتصر اللہم ربی انی مغلوبون فنتصر پڑھیں اللہم ربی انی مغلوبون فنتصر اللہم ربی انی مغلوبون فنتصر اللہم ربی انی معلوم فانتظر 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 اور مرحبا بارے پیرانی 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 پیران اللہم صلی اللہ محمد و لا آل محمد اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ 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 humbled اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اللہ کا ضرب لگائیں اللہ ہو کریں گے دل پہ اللہ اللہ جب تک سانس ہی ٹوٹتا سانس لے کے اللہ ہو کریں گے دل پہ اللہ اللہ کا ضرب لگائیں گے جب تک سانس ہی ٹوٹتا جب سانس ٹوٹتا پہ دوبارہ اللہ ہو کریں گے اللہ ہو اللہ 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 مصولی اللہ محمد والعالم ایک اللہ والے تھے انہوں نے ایک کوئی فروڈ تھا ولی اللہ تھے ان کے موری دین میں سے ایک مفتی صاحب تھے ان کو پوچھا مفتی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کس طرح کھایا تھا تو مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت اس کا مجھے کوئی روایت نہیں آرہا کہ اللہ کے نبی نے اس کو کس طرح کھایا انہوں نے اس فروڈ کو چھوڑ دیا یہ بولا حضرت کیوں چھوڑ دیا کہا کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی نے یہ کھایا ہے نہیں کھایا اگر اللہ کے نبی نے اس کو کھایا ہے تو میں اس طریقے سے اگر نہیں کھایا تو نبی کے سنتی خلاف ہو جائے گا اور اللہ کے نبی نے اس کو نہیں خائم یا خان ہو یہ بھی سنتی خلاف ہو جائے گا تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا دل کر دے ایسا ہمارا ضمیر کر دے کہ ہم ہر چیز میں جو ہے امپورٹ کے وجہے نبی کے سنت کو دیکھیں آج کل ہر چیز میں ہم امپورٹ دیکھتے ہیں کہ کہاں کا برانڈ ہے کیا چیز ہے کیسا ہے تو اس کے وجہے اللہ تعالی ہمیں ایسے اپنے محبت دے نبی کے سنت کو ڈھونڈے ہم جو نبی نے استعمال کیا وہ ہم زیادہ زیادہ استعمال کریں جو اللہ کے نبی کی چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی نے استعمال کی ہے جو قضاء ہے جو خانہ ہے دنیا میں اس سے بہترین اور افضل اور فائدہ من چیز کوئی نہیں ہے مثالاً اللہ کے نبی نے چودہ سال پہلے کام اسواق کرنا ہم نے کبھی توجہ نہیں دیا اب انگریہ دنیا میں اسواق شروع کر دیا تو ہم بھی شروع ہو گئے تو بھائی جو نبی کے سنت اس کو دیکھو اور جب نبی کے سنت کی غزا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت شفا ہے اس کے اندر بہت فائدہ ہے اب ہم پریں گے اللہ ہو کا ذکر اللہ ہو جب کریں گے تو ہو کو دردہ کھیچیں گے اور جب ہو کو جب کھیچیں گے تو تصور یہ کریں گے کہ ہمارے سب باطن جل رہا ہے اور ہمارے غلط خواہشات جل رہی ہے لالت بغس حسد ریاکاری کینا دکھلاوا سب جل رہا ہے اور ہم پاک سب ہو رہے ہیں اللہ ہو 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 اللہ ہم صلی علیٰ محمد وعلیٰ محمد اللہ صلی علیٰ محمد ہم اللہ کو پکاریں گے گردن کو دل کی طرف برکل گردن کو دل کی طرف قلب کی طرف لکھے جانا ہے اور دماغ کو امو دماغ کو آسمان کے طرف اور ہم تصور کریں گے اور اللہ کو پکاریں گے اپنے پریشانی کو سوچتے ہوئے جیسے کہ چھوٹا بچہ تکلیف کے وقت اپنی والدہ کو پکارتا ہے یا اپنے باپ کو پکارتا ہے یا اپنے ماں کو پکارتا ہے اسی طریقے سے ہم اللہ کو پکاریں گے اللہ 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 موسیقا اللہم صلی اللہ محمد والا رہے اب مرک بھئے مہت کریں گے جو جو میں بول رہا ہوں یہ اپنے اوپر تصور کرے گے کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے پھر دوبارہ دل کو قلب کے طرف لکے جائیں اور آخے بند کر کے تصور کرے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمت عطا کی تھی اور کس طریقے سے اللہ کیا میں نے نافرمانی کی ہے اب میں بیمار ہو گیا بستر پہ لیٹ گیا اب ازرائیل علیہ السلام روح کرسکننے کیلئے آ رہے ہیں آمال کچھ نہیں ہے سقرات کا وقت ہے وہ سقرات کا وقت جس کے لئے بڑے بڑے پیغمبر کامتے تھے اب میرا روح کفز کیا جا رہا ہے اب مجھے غسل دیا جا رہا ہے اب مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے قبرستان میں لے کے جا رہا ہے اب مجھے قبر میں ڈال دیا اور منوں من مٹی میروں پر ڈال دیا سب چھوڑ کے چلے گے اپنے اب منکر نگر کے سوالات شروع ہونے والے میں کیا جا ہمارے ربوں کا مقدینوں کا منصوروں کا لائلہ اللاہ لا الہا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر آئے کیا ہے مجھ کو تباہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر آئے کیا ہے مجھ کو تباہ اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ لا الہ الا اللہ تیرے سیوہ میں حبوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سیوہ میں حبوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دعا مانگلے و بناتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرہ حسنتا وکینا ذاب النار وکینا ذاب القبر وکینا ذاب الحسر وکینا ذاب البدان فصاحل يا الہی قل صوب بحرمت سید الابرار صاحل الہی قلبي محجوب ونفسی معیوب وقل مغلوب وحبائی غالب وطوعتی کلیل ومازعتی کثیر فکیف حیلت یا ثطار العیوب اغفر ذنوب قل لہا یا ثطار یا غفار مرحمتک یا رحم الرحیم یا اللہ ہمارے قبیرہ سکیرہ سب بناؤ کو معاف فرما یا اللہ تم ہمارے قبیرہ سکیرہ سب بناؤ کو معاف فرما یا اللہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم و سنت پر چلنے والا بنا دے یا اللہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں چلنے والا بنا دے یا اللہ اللہ کے نبی سے محبت نصیب فرما صحابہ سے محبت نصیب فرما یا اللہ ہمارے عمال کو درست کر دے یا اللہ ہمارے معاملات کو درست کر دے یا اللہ ہمیں آپس میں پیار محبت الفتتہ فرما یا اللہ ہمارے آپس میں پیار محبت الفتتہ فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما دے یا اللہ ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما دے یا اللہ ہمیں پانچ و خوش و خدو سے نماز پڑھنے کا توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں پانچ و خوش و خدو سے نماز پڑھنے کا توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے دل سے حسد دکھ ریاکاری دور کر دے یا اللہ ہمارے دل سے حسد دکھ ریاکاری دور کر دے یا اللہ تم سے ایسے راضی ہو جائے کبھی ناراض نہ ہو یا اللہ تم سے ایسے راضی ہو جائے کبھی ناراض نہ ہو یا اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں یا اللہ تو ان کے حفاظت فرما یا اللہ ان کے تو حفاظت فرما یا اللہ مسلمانوں کا عزت عطا فرما یا اللہ مسلمانوں کا عزت عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما یا اللہ ہمارے ظلت رسوائی کو عزت میں بدل دے گبرات پریشانیوں کو سخون میں بدل دے یا اللہ بہترین رزق عطا فرما یا اللہ اس ذکر کے اثرات کو اس پورے علاقے میں اس پورے مدرس میں پھیلا دے یا اللہ اس کی ذکر کی برکت سے جو ہمارے حالات کو بدل دے اس ذکر کے آواز جہاں جا گئی اپنے رحمت برکت عطا فرما دے یا اللہ اس ذکر کے محفے میں جو وہ تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کے رسل میں برکت عطا فرما دے یا اللہ اس مدرس میں برکت عطا فرما دے اس مدرس میں اللہ تعالی اپنے رحمت عطا فرما دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم تجھوں سے مانگے یا اللہ اسے قبول کر دے جو نہ مانگ سکے اللہ بعد میں یادہ اس کو بھی قبول فرما دے فَسَوَحِلْ يَا إِلَٰهِ قُلَّهِ سَعُمِم بِحُرْمَ سَحِدِ الْأَبْرَارِ سَوَحِلْ إِلَٰهِ قَلْبِ مَحْجُوبٌ وَنَفْسِ مَعْعَيُوبٌ وَاقِلِ مَغْلُوبٌ وَحَوَائِ غَالِبٌ وَتُعَتِ كَلِيلٌ وَمَعْسِيَتِ كَثِرٌ وَمَعْسِيَتِ كَثِرٌ فَكَيْفَ حِلَتِي يَا سَبْتَارُ لُوْيُوبِ اغْفِرْ ذُنُوبِ قُلَّهَا يَا سَبْتَارُ يَأْفَرْ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحَمَ الرَّحِمَ آمین